ایک اور عزیز واقعہ مدینہ میں پیش آیا ایک پرنالہ لگا ہوا تھا حضرت عباس کے مکان پہ وہ مکان جو ہے مسجد نبوی کے قریب تھا اچھا کبھی بارش ہو جاتی نہ تو پانی جب گرتا تو نبازی بڑے پریشان ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے حکم دیا کہ پرنالہ اکھار لیا پرنالہ کو اکھار لیا گیا حضرت عباس باہر گئے ہوئے تھے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ پرنالہ نہیں ہے پوچھا کہ پرنالہ کس نے اکھارا ہے اس نے کہا عمر نے اکھارا ہے کہ انہوں نے کہا اچھا اس کو کہتے جلد ہوئی کہ میرے مکان میں میری اجازت کی بغیر میرا پرنالہ اتان لیں عبیم نے کعب جو ہیں اس وقت قاضی تھے مدینے کے اور نے آگے ان کی عدارت میں دعویٰ دائر کی عمر کے خلاف قاضی نے آپ کو طلب کیا حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں اتارا یہ جب بارش ہوتی ہے پانی گرتا ہے تو نوازی جب گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں راستہ خراب ہو جاتا ہے لیکن حضرت عباس نے کہا قاضی سے نے کہا حضرت یہ پرنالہ میں نے نہیں رکھا یہ پرنالہ حضور نے اپنے آب سے میرے مکان پر رکھا تھا مجھے اس لیے دکھ ہے کہ اس نے وہ پرنالہ اتارا ہے جو حضور پاک نے رکھا تھا حضرت عمر نے قاضی سے کہا کہ حضرت آپ فیصلہ نہ کریں اب میں فیصلہ خود کروں گا حضرت عباس کو لے کے آگے اور کہنا کہ عباس بات سنو میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں میرے کندے پر سوار ہو کے پرنالہ لکھو تو اب حضرت عمر دنیا دیکھ رہے ہیں حضرت عمر دنیا دیوار کے ساتھ کڑے ہیں حضرت عباس کندے پر چڑے ہوئے پرنالہ لگا رہے ہیں جب پرنالہ لگ گیا حضرت عباس دیجئے اترے انہوں نے کہا امیر اور کومنین بات یہ ہے آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے میں بھی صرف احقا کے حق کے لیے دعویٰ کیا تھا کہ کیا قاضی عدل کرتا ہے یا نہیں کرتا ورہا میں بھی جانتا ہوں کہ اس پرنالے سے لوگوں کو تقلیف ہوتی ہے لہذا یہ پورا مکان میں نے مسجد ربی کے لئے مقف کر دیا عام میرے مکان کو توڑ کے مسجد میں شامل کر دیا تو وہ مکان بھی الحمدللہ مسجد ربی میں شامل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اتنے گھبرا جاتے تھے کہ ایک دن جنگل میں لٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا عمر انت وزی رفاک اللہ انت زال حداک اللہ انت زلیل اعزک اللہ تم تو ایک عام آدمی تھے تمہیں اللہ نے اتنی شان دی تم تو بھٹکے ہوئے تھے اللہ نے تمہیں اسلام سے ہدایت دی تم تو کمزور تھے اللہ نے تمہیں اتنا طاقتور بنا دیا اب تم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گئے اگر کسی کو تقریف ہوئی ایک گوانر آئے احمد سے ملنے کے لئے جب مدینہ میں آئے تو انہیں پوچھا کہ بھی امیر المومنین کا محل کہاں ہیں انہیں کہا امیر المومنین کا تو کوئی محل نہیں یہ سادہ سبقہ نے پتہ کیا انہیں کا گھر میں نہیں ہے مسجد میں پتہ کیا انہیں کا مسجد میں بھی نہیں ہے ایک آدمی ملا انہیں کا حضرت باہر جا رہے تھے وہ گوانر بھی باہر چل پڑا کہتا ہے میں آگے آیات میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں آدھی دھوپ ہے آدھا سائے ہے کچھی اینٹ مٹی کی کچھی اینٹ میں عمر سر رکھ کے سو رہا وہ گوانر کھڑا ہو کے حیران ہو کے کہتا ہے کہ یا عمر عدلتا امنتا فنمتا عمر تم نے عدل کیا امن قائم کر دیا اس لئے ہم مزے کی نید بھی سو رہے ہیں ایک ہم ہے کہ پہلے رکھا کے سوتے ہیں چونکہ ہم نے عدل نہیں کیا اگر ہم عدل کرتے تو ہمیں کسی کا کیا در ہوتا کسی کا کیا خوف ہوتا ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کام اپنگ ڈیبلی ڈیبلی بھی سو رته